وہ گھر صرف زہیب کا نہیں بلکہ زہیب سے پہلے وہ تمہارے باپ کا گھر ہے اور اس گھر پر تمہارا اور عائشہ کا پورا حق ہے تم لوگ میرے ساتھ چلو بس بابا میں اس گھر میں آپ کبھی نہیں جا سکتی بیٹا مگر کیوں بہت مشکل سے میرے زخم بھرے رب اس گھر میں رہنا آسان نہیں ہے ماضی کی یادیں میرا چین سکون سب چھین لیں گی حادیہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے شوکت بھائی اسے یہاں ہی رہنے لیں انشاءاللہ یہاں اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی حادیہ کا بچپن اس کی جوانی سب اسی گھر پہ گزرے اممہ جو کے جانے کے بعد آج بھی اس گھر میں ان کی یادوں کی خوشبو بستی اگر حادیہ کو یہاں رہنے میں سکون ملتا تو آپ اسے یہی رہنے دیں یہ ہم پر بوجھ نہیں ہے ہم اسے سمال لیں گے ٹھیک ویسے جیسے پہلے سمال تھے ٹھیک ہے بیٹا جیسی تمہاری مرضی میں اب تم پر کوئی بھی زبردستی کا فیصلہ نہیں تھوپنا چاہتا اگر تم یہی رہنا چاہتی ہو تو تو تم رہ سکتی ہو مگر تمہاری اور عائشہ کی ذمہ داری میں خود اٹھاؤں گا شوکر بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے پلیز آسن میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ایک باپ ہونے کہناتے آپ لوگ مجھ سے میرا یہ حق نہیں چینگی گا بس پلیز موسیقی 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 دیکھو کچھ سکنے 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 شکریہ شکریہ کیا سکنے تم اور عائشہ میرے اپنے اپنے چاہے کام کرتے ہیں کہ یہ سامنے سے جوس لے دیتے ہیں امی کے لیے بھی اور تمہارے لیے پھر گھر جاتا ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک آدیا تم اس کے لیے پریشان ہوئے تھے زوہیب یہ تو یہاں سیر سے پاتے کر رہی ہے بکواس بند کرو سارا جس سے تم چاہتی تھی وہ تو تمہیں مل گیا نا اگر تم ہمیشہ سے ہی امیر کو پسند کرتی تھی تو پھر زوہیب کی زندگی میں آکے اس کی زندگی برباد کرنے کی کیا ضرورت تھی پلیس چپ ہو جاؤ سارا یہ بات تم اچھے طریقے سے جاتی ہو کہ پہلے دن سے تمہاری یہ چال تھی اور حملہ صرف تمہارے اس کھیل کے مورد اے ہماری سب سے بڑی غلطی تو یہ تھی کہ ہم تمہاری باتوں میں آ گئے اور اس کے بعد میری یہ غلطی تھی کہ میں نے سوچا کہ میں تم جیسی لڑکی کو عزت دلوا سکتا ہوں اپنے گھر کی اپنے خاندان کی عزت بنا سکتا ہوں لیکن سچ تو یہ ہے کہ تم جیسی عورت کسی دن ساتھ بھی وفتداری کر ہی نہیں سکتی شٹ اپ امیر میں اب سارا کے بار میں ایک لفظ بھی نہیں سنوں گا پرنہ میں پرنہ کیا امیر چلے یہ دے زماشتہ کرنے کی زورت نہیں ہے چلو چلو آ جاو کاش میں تو ہماری اسری چہرہ پہلے دیکھ لیتا مورد کے نام پر اب بھاؤ چلی بھائی اس کے لئے پریشان ہو رہے تھے تم آ رہی ہوں بھائی آ رہی ہوں سنجانے کون بے سبرہ ہے بھلا یہ کوئی وقت ہے کسی کے گھر کا دروازہ پیٹنے کا تم اس وقت میری بچھی کہاں ہیں آشا زہیب تم پاگل تو نہیں ہو گیا آدھی رات کا وقت ہے کیوں شور بچا رہے ہو تم تم یہاں کیا کر رہے ہو تمہاری حمد کیسے ہوئی میرے گھر پہ آنے کی میں اپنی بیٹی کو لینے آیا ہوں کیا؟ کیا کہا؟ بہت جلدی خیال آ گیا اپنی بیٹی کا جب اپنی بیوی کو طلاق دے رہے تھے اس وقت بچی کا خیال نہیں آیا تمہیں جب وہ مہینوں سے یہاں تھی اس وقت تم نہیں آئے کہ اس بچی کو کسی چیز کی ضرورت ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے اور اب آدھی رات کو اچانک آ کے کہہ رہا ہوں میری بچی چاہیے مجھے تمہاں خواب ہے تمہارا میں آپ سے بیسنے کرنے آیا ہوں آپ میری بچی کو لے کر آئیں میں اسے یہاں سے لے کر جاؤں گا اگر اس خیال سے آئے ہو تو واپس چلے جاؤں دیکھتا ہوں مجھے کون روک سکتا ہے یہ میرا گھر ہے میری مرضی کے بغیر ایک قدم آگے نہیں بڑھا سکتے تم مجھے کوئی شوق نہیں آگے گھر آنے کا میری بچی دے پھر میں یہاں سے چلے جاؤں گا زہید تمہارا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا مہتری اسی میں کہ ابھی تم اپنے گھر جاؤں صبح تمہارے بڑوں سے ہم خود بات کر لیں گے جاؤ یہاں سے میں نے کہا نا میں اپنی بچی کے بغیر نہیں جاؤں گا میں نے کہا نا چلے جاؤ یہاں سے فوراں چلے جاؤ یہاں سے آشا 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 زہید میں تمہیں آئیشہ کو نہیں لے کر جانے دوں گی مجھے واپس کرو تجھے سماجھ نہیں آ رہے کہ ایک دفا میں میرا دماغ پیسے اکراب ہوا بھائی اور مزید مت خراب کرو ایسا نہ ہو کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ تم سب پشتا ہوں زہید زہید تمہیں خدا کا واست ہے کچھ مت کرنا ہمیر خدا کے لئے اس وقت کچھ مت کرنا دیکھنے نے اس کے ہاتھ میں پسٹولی ہے پاگل ہوا واہ خدا کے لئے رک جاؤ زہید خدا کے واست ہے مجھے میری بیٹی باپس کر جاؤں میں تب ہی نہیں دوں گا زہید 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 آئیشہ میری جان کیا ہوگی ہے چپو جاؤ چپو جاؤ کیوں رو رہی ہے اتنا میری جان چپو جاؤ پلیز آئیشہ کیا ہوا کیا ہو کیا ہو میرے بچے کو چپو جاؤ چپو جاؤ چپو جاؤ ٹھیک ہے چپو جاؤ کیا ہوگی ہے بیٹا مانو کیا ہوا آئیشہ اتنا کیوں رو رہی ہے تانی ماما مجھے تو خود خود سمجھ نہیں آرہا ہے آئیشہ جب سے روح جا رہی ہے چپی نہیں ہو رہی ہے دون بھی نہیں پی رہی ہے مجھے لگ رہا اس کی طبیت ٹھیک نہیں ہے ماما اس کو ہلکہ ہلکہ بخار بھی ہو رہا ہے ماما آخر بھائی کو کیا ضرورتی کہ وہ آئیشہ کو یہاں لے کر آ جائے اتنی چھوٹی بچے کو اس کی ماں کی ضرورت ہوتی ہے ماما میری تو خود سمجھ بھی نہیں آتا ہے کیا ہوگی اس لڑکے کو ہر بات اپنی مرضی کرتا ہے ذرا اسی بات کیا کرلو پوراں غصہ آ جاتا ہے میری ماں نے تو آپ بھائی کی شادی کروا دے ماما بلکل ٹھیک کہہ رہی ہوں میں ماما تم تو ایسے کہہ رہی ہو جیسے میں کہوں گی اور تمہارا بھائی مان جائے گا تو پھر آپ بات کریں بھائی سے اور پوچھیں ان سے کہ وہ کیا چاہتے ہیں اتنی چھوٹی بچی کو اس کی ماں سے چھین کر لے آئے ہیں حادیہ کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی ماما کچھ تو سوچیں کیا کر سکتیوں میں بیٹا عائشہ یہ عائشہ کیسے آئی حادیہ یہ کیا بھابی جان کہاں ہے حادیہ اچھا ہوا حادیہ خود آگئی میں یہ ہی چاہتا تھا کہ حادیہ یہاں ہم سب کے ساتھ رہے بھابی جان کہاں ہے حادیہ حادیہ بیٹے حادیہ وہ شاکت حادیہ نہیں آئی ہے کیا؟ پھر عائشہ عائشہ کیسے آئی ہے؟ کون لے کر آیا عائشہ؟ وہ زہیب کل رات عائشہ کو زبردستی لے کر آ گیا کیا؟ زبردستی؟ دمکتان ڈیو ملکا وی